ناظرین کو خبر دیں گے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا معتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے حسینہ مشہدری سے مزید افسیلہ جانتے ہیں بتائیے حسین جی دیکھیں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عظم کرا دے دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے سائیفر اپیلیں منظور کر دی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائیفر کیس میں جو صداق اطلاف اپیلیں تھی وہ منظور کر دی گئی ہیں اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عظم کرا دے دیا گیا ہے چیپ جسٹس آمید پاروک اور جسٹس میاں گل حسن اور انگریز کی جانے سے محبوس شدہ فیصلہ سنیا ہے دوران سماعت ہی آج ٹرائیل پر جو ہے وہ جانت سے سوالات اٹھا دیئے تھے اور کہا تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ سیونٹی سیون جو پیجز ہے فوری طور پر ٹرائیل پورٹ کی جانت سے کہتے لے دیئے گئے اس طرح جو دعاوں کے بیانات ہوئے ہیں کس جلدی میں ہوئے ہیں کس جلد میں ہوئے ہیں اس طرح جو ہے دونوں ججز جو ہے وہ یہ وطاق چیمر میں چلے گئے تھے کہ دس سے پندرہ منٹ پر واپس آ کر جو ہے وہ مزید اپ ڈیٹ رکھیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں ججز واپس آئے اور چیپ جسٹس آمید پاروک نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے سائیفر کیس میں جو بانی پی ٹی آئی اکشاہ محمود قریشی کی سزار تخلاف اپیلیں تھی وہ بندوق کرنی تھی اس وقت بڑا ہوا ہے اور بانی پی ٹی آئی کے جو گکلہ ہیں پی ٹی آئی کے جو سینیٹر نے اس وقت کونے عدالت پر موجود ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادیں دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تاہم بڑی پیش رہ تو یہ ہے سائیفر کیس میں دس دفتال کیر کی سزا سنائی گئی تھی شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کو عدالت کی جانت سے یہ سزائیں کا لدم قرار دے دی گئی ہیں اور عدالت نے فیصلہ کا لدم قرار دے دیا ہے اور دونوں کو بری کر دیا گیا ہے سائیفر اپیلیں جو ہے یہ فروری میں ہی آئی تھی اور فروری میں پہلی سمات ہوئی تھی فروری میں جب پہلی سمات ہوئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں اپیلیں جاری دیں گے اور ساڑھے تین مہینے تک یہ اپیلیں جاری دیں گے اور آج مختصر فیصلہ عدالت نے سنایا ہے اور ٹرائل کورڈ کا جو سائیفر کیس میں ٹرائل کورڈ کا دس دس پال کیس کی سزا سنانی کا جو فیصلہ تھا اب وہ کالیزم قرار دے دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے اور مختصر فیصلہ چیف جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے سنایا گیا ہے ٹھیک ہے حسین احمد آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بڑی پیش رف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا موطل کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورڈ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا اسلام آباد ہائی کورڈ نے سائفر کیس میں ٹرائل کورڈ کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا ٹرائل کورڈ نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال کی سزا سنائی تھی جو کہ اب کال ادم قرار دے دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا موطل کر دی گئی ہے